دوستو بینگلور کے بلے بازوں اور گیند بازوں نے قراری گیند بازی اور بلے بازی کرتے ہوئے لگنوں کی ٹیم کو طوفانی موظم میں آگ برساتی ہوئی گیند بازی اور بلے بازی کر کے لگنوں کو مقابلے میں رومانچک طریقے سے کیسے انتیم اووروں میں جیتا حاصل کری یہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مقابلہ بینگلور کی ٹیم کس کھلاری کی بدولت جیتی ہے اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیئے کہ کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو لکھنوں اور بینگلور کے بیچ طوفانی موظم میں کرو یا مرو والے مقابلے کے دوران سب سے پہلے کپتان کیل رہول نے ٹوچ جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے حساب سے یہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا کیونکہ پہلے ہی اوور میں بلے بازی کرنے آئے پلیسز اور ویرات کولی نے کپتان پلیسز اوور کی پانچویں گیند پر بینہ خاتہ کھولے کول بلے بازی کرنے لگے لیکن پاور پلے کے انتیم اوور میں پوری طریقے سے مومنٹم رجت پارٹیدار نے اپنے پکش میں لے لیا اور کنال پانڈیا کو لگا دار تین چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے بیس رنجر دیا اور پاور پلے میں باون رن ایک وکیٹ کے نقصان پر بینگلور نے بنائے لیکن اس کے بعد نووے اوور میں ویرات کولی آویش خان کی تیسری گیند پر بڑی باری کھیلنے میاں سفل رہے اور چوبیس گیندوں پر دو چوکوں کی مدد سے پچیس رن بنا کر موسین خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے گلن میکس ویل آئے اور تیز شوٹ لگانے کے لیے فڑھڑا رہے تھے لیکن گیارہ آور میں ٹھائیس گیندوں پر رجت پارٹیدار نے اپنا ارد شتک پورا کیا لیکن اس کی اگلی ہی گیند پر گلن میکس ویل کنال پانڈیا کے دوارہ دس گیندوں پر ایک چھکے کی مدد سے نوہ رن بنا کر لویز کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلے بازی کرنے م ایمپائر کے دوارہ نو بال دیے جانے پر بیعس ہوئی اور ایمپائر پر پھر سوال کھڑے ہوئے لیکن مہیپال لگاتار ٹھیک ٹھیک بلے بازی کر رہے تھے پر انتو چودہ آور کی پہلی بھی گیند پر روی بشنوی نے مہیپال کو نو گیندوں پر دو چوکوں کی مدد سے چودہ رن بنا کر کپتان راہل کے ہاتھوں بہترین کیچ کے دوارہ آؤٹ کرا دیا گیا لیکن اس کے بعد بلے بازی کر کے دینیش کارتک آئے اور شروع میں لگھڑا رہے پر انتو اپنے آپ کو آؤٹ ہونے سے بچایا لیکن سولہ آور میں رجت پاڈیدار نے روی بشنوی کو ریمان پر لے لیا اور آور میں لگاتار پانچ گیندوں پر تین چکے اور دو چوکوں کی مدد سے ستائیس رن بٹھو رہے لبی بشنوی کی بہترین گیند بازی کو پوری طریقے سے بکار دیا لیکن دوسری طرف سے سترہ آور میں دینیش کارتک نے بھی اپنا وکرال روپ دارن کی اور ایکسلریٹ پر پاؤں رکھتے ہوئے لگاتار تین گیندوں پر تین چکے آویش خان کے جڑ دیئے اور اس کے بعد دونوں ہی بلے باز تابر توڑ بلے بازی کرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن پچھلے دو تین اووروں میں دونوں ہی بلے بازوں کے دو دو کیچ چھوٹ گئے اور اب لگنے لگا تھا کہ لکھنوں کی ٹیم اس بات کو سچ کرنے میں لگی ہوئی ہے مطلب کیچ چھوڑوں اور میچ چھوڑوں کے اوپر لکھنوں عمل نہیں کر رہی تھی اور رجت پاٹیدار کا اٹھاروہ اوور میں ترانوے رن کے سکور پر کیچ ایک اور بڑا چھوڑا گیا اور لیکن اس کے بعد اگلی گیند پر رجت پاٹیدار نے 49 گیندوں پر اپنا آئی پیل کا پہلا شرطک چھکے کے ساتھ جڑ دیا اور پلے آف میں شرطک لگانے والے پہلے انکیپڈ بلے باز بنے دونوں بلے بازوں نے ایک چھکا اور ایک چھکا جڑتے ہوئے بیس رن بٹھوڑے اور اسی کے ساتھ انتیم پانچ اووروں میں پچیاسی رن بٹھوڑے اور بیس اوور میں دو سو آٹھ رن چار وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے جس میں پانچ دار نے 54 گیند پر 12 چھکے اور 7 چھکوں کی مدد سے 112 اور دنیش کارتک نے 23 گیندوں پر 4 چھکے اور 1 چھکے کی مدد سے 37 رن کی نابات پاری کھیلی جس میں لکنوں کی طرف سے محسین خان کنال رفی بشنوی اور آویش خان نے ایک ایک وگٹ حاصل کیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے جب لکنوں کی ٹیم 209 رن کے وشال لکش کا پیچھا کرنے اتری تو ٹیم کی طرف سے دھاکر شروعات اور طوفانی بلے بازی کے کارن لیے گئے کپتان کیل راہل اور کوئنٹن ڈکاوک میدان پر آئے جو پچھلے مقابلے میں بہت ہی گیند بازوں کا کبارہ کر کے آئے تھے اور محمد سراج نے پہلے ہی اوور میں انہیں بھسانے کی کوشش کری لیکن اوور کی پانچوی گیند پر کوئنٹن ڈکاوک نے قرارہ چھکا جڑ دیا لیکن اس کے بعد اگلی ہی گیند پر محمد سراج نے واپسی کرتے ہوئے پانچ گیندوں پر ایک چھکے کی مدد سے چھے رن بنا کر کپتان پلیسز کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے منن بہرہ آئے اور لگاتار بہتر بلے بازی کر رہے تھے پرنٹو پانچوے اوور میں جوش ہیزل وڈ کو لگاتار ایک چھکا اور ایک چھکا لگاتار تیسری گیند پر ہیزل وڈ کے دوارہ واپسی کرتے ہوئے گیارہ گیندوں پر ایک چھکے اور دو چھکوں کی مدد سے انیس رن بنا کر شہباز احمد کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے انفارمر بلے باز دیبا کھڈا آئے اور پاور پلے کے اندیم اوور میں کپتان کیل راہل نے اپنے پیر ایکچر ریٹر پر رکھے اور تیز ترار بلے بازی کرنے لگے اور اوور کی پہلی دو گیندوں پر چھکا اور چھکا تو وہی اوور کی چوتھی گیند پر چھکا جڑا اور اوور میں سترہ گرن بنا لیے اور پاور پلے میں لکھنوں نے باسٹر رن نووگٹ کے نقصان پر بنا لیے اور دیبا کھڈا نے ایکسلیریٹر پر پیر آٹھوے اوور میں شہباز احمد کی چوتھی گیند پر چھکے کے ساتھ رکھا گیا اور اس کے بعد تو دونوں ہی بلے باز ایسے دھیمی بلے بازی کرنے کے لیے انہیں مقابلہ جیتنا نہیں ہے اور پانچ اوور میں ماتر تیس رن بنائے اور اب چودہ اوور میں ان کو رن گتی بڑھانے کی آوشکتہ تھی اور گیند بازی کرنے کے لیے جیسے ہی جو شہزر وڑھائے تو پہلے ہی گیند پر چھکے کے ساتھ انہوں نے اپنے اردش تک پورا کیا اور اسی اوور میں دیبا کھڈا نے اپنے ایک اور چھکا جردیاں اور مومنٹم اب لکھنوں کی طرف سے ہونے لگا ہے اور اگلے ہی اوور میں جیسے ہی گیند بازی کرنے ون اندو ہنس رنگا جاؤں تو اوور میں تکڑا ڈراما دیکھنے کو نہ ملے پہلی اور تیسری گیند پر دو شک کے دیبا کھڈا کے دوارہ لگایا گیا لیکن اس کے بعد ون اندو ہنس رنگا نے واپسی کرتے ہوئے چوتھی گیند پر دیبا کھڈا کو کلین بولڈ کر دیا اور دیبا کھڈا 26 گیندوں پر ایک چوکا اور چار چکوں کی مدد سے 45 رن بنا کر آوٹ ہوئے اور 96 رن کی بہترین ساجداری ٹوٹ گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے مارکز اسٹوینیس آئے اور انہوں نے دوسری ہی گیند چھکے میں تبدیل کری اور اوور میں تین چھکے سمیت 18 رن کے ساتھ ایک وکٹ آیا اور اب جیت کے لیے پانچ اوور میں 65 رن کی آوشکتہ تھی اور گیند بازی کرانے محمد سراج آئے اور کیل راہول کے ہاتھوں ایک چھکا کھا کر دس رن دیئے اور اگلے اوور میں گیند بازی کرنے ہنس رنگا آئے اور اوور میں ایک چھکے اور ایک چھکے کی مدد سے کیل راہول نے چودہ رن بٹھو رہے اور تین اوور میں جیت کے لیے 41 رن کی آوشکتہ تھی اور گیند بازی کرانے ہرشل پڑیل اور تیسری گیند پر مارکز اسٹوینیس کو نو رنوں پر نو رن بنا کر پاٹی دار کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اور اوور میں آٹھ رن دیئے اور دو اوور میں جیت کے لیے 33 رن کی آوشکتہ تھی اور جوش ہیزل بٹھ نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے اوور کی چوتھی گیند پر سیٹ بلے بازی کپتان کیل راہول کو 58 گیندوں پر تین چھکے اور پانچ چھکوں کی مدد سے 89 رن بنا کر آؤٹ کرا اور پوری طریقے سے مقابلہ اپنی گرفت میں لے لیا اور بلے بازی کرنے کے لیے بلے باز کنال پانڈیا آئے اور ان کو پہلی ہی گیند پر کوٹ اینڈ بول جوش ہیزل بٹھ نے منہ کر دیا اور بینہ خاتہ کھولے پویلین کا راستہ دکھا دیا اور دو وگٹ کے ساتھ نو رن دیا اور انتیم اوور میں جیت کے لیے 24 رن کی آوشکتہ تھی اور گیند بازی کلا نے ہرشل پٹیل آئے اور ماتر کے چھککہ کھاتے ہوئے اوور میں نو رن دیا اور مقابلے کو چودہ رن سے بینگلور نے جیت لیا جس میں بینگلور کی طرف سے جوش ہیزل بٹھ نے اور محمد سیراج نے ایک ایک وگٹ حاصل کیا اور سیمی فائنل میں اپنی ٹیم کو پہنچایا دوستو اس مقابلے میں جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے بات